صوفی وزرگ بابا بلے شاہ کی نگری قصور میں ایک موسیقی سے لگاؤ رکھنے والے گھرانے میں اللہ وسائی نامی ایک بچی نے 21 ستمبر 1928 میں آنکھ کھولی چونکہ یہ گھرانہ موسیقی سے وابستہ تھا اس لیے بچپن ہی میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس بچی کو استاد کے پاس بٹھا دیا گیا بچی کو موسیقی کے ساتھ ساتھ فن اداکاری سے بھی لگاؤ تھا استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی انہیں کلاسیکی ریویتی ہندوستانی موسیقی کی خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی انہیں ٹھومری دھرپت خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل تھا شو بیز میں آئیں تو اللہ وسائی سے نور جہاں بنی ملکہ ترنم کی زندگی کا مکمل احاطہ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں دس ہزار کے لاگ بگ اردو، سندھی، بنگالی، پشتو، عربی اور بنجابی زبانوں میں گانے ریکارڈ کرائے شہرت کی بلندی اوپر پہنچی تو ملکہ ترنم کا خطاب ان کے حصے میں آیا انہیں ہفت زبان گلوکارا بھی کہا جاتا ہے کلکتہ میں ان کی ملکت نامر گلوکارا مختار بیگم سے ہوئی اللہ وسائی سے بیبی نور جہاں کا نام بھی تجویز کیا اور اپنے شہر آغا حشر کشمیری سے کہلوا کر تھہیٹر کی دنیا میں بھی لے آئیں بیبی نور جہاں مارف گلوکارا سے بہت متاثر تھی یہی وجہ تھی کہ ان کی گلوکاری اور اداکاری میں مختار بیگم کی جھلک نظر آتی تھی ملکہ ترنم نے چھوٹی ہی عمر میں اسٹیج پر اداکاری کے جہور اور اپنی آواز کا جادو جگایا پھر ہندوستان کی شہر کلکتہ میں اپنی ہمشیروں کے ہمراہ شیفٹ ہو گئی انیس سو پینتی میں بننے والی فلم پنجاب میل گلوکاری کے ساتھ ساتھ اپنی امدہ کردار نگاری سے شائقین کو اپنا گرویدہ بنا لیا ابتدا میں بیبی نور جہاں نے بہت سی فلموں میں بچمن کے رول ادا کیے انیس سو پینتیس میں کیٹی مورا کی فلم پنڈدی کڑی انیس سو چھتیس میں فلم مصر کے ستارہ میں اداکاری اور گلوکاری کی انیس سو سینتی میں فلم ہیر سیال میں ہیر کے بچمن کا کردار بھی ادا کیا اور کلکتہ کو خیر آباد کہا لاہور چلی آئیں جہاں انہوں نے ماسٹر گلام حیدر کی ترتیب دی گئی دھونوں میں صداکاری کی تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی پنچولی سٹوڈیوز کے مالک سیڈ دلسک کی فلم گل بکولی کے لیے شالہ جوانیاں مانے گیت گایا انیس سو ترتالی میں بننے والی فلم دہائی کے لیے بھی زبردست گیت گائے میڈم نور جہاں فلم خاندان کی زبردست پذیرائی کے بعد بمبئی چلی گئیں وہاں ان کی ملاقات اداکار و ہدایتکار شوکت حسین ریزوی سے ہوئی پھر ملاقاتوں میں ملاقاتیں بڑھتی گئیں ملاقاتوں سے پیارگی پینگے مڑی نور اور ریزوی کے عشقہ چرچہ زبان زدیام ہوا اور دونوں نے شادی کر لی حالکہ ملکہ ترنم کے گھر والے شادی تو درکنار تعلقات ہی کے خلاف تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کماؤ بیٹی پیا گھر صدائے اور روزی روٹی سے ہاتھ دھونا پڑیں شادی کے بعد میڈم نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں مرکزی کے ادار ادا کیا جبکہ لطہ مگیشکر اور آشا بھوسلے نے اس فلم میں بچپن کے رول کیے اسی سال میڈم نے زہرہ بائی امبالے والی اور کلیان کے ہمراہ کوالی گائی خواتین کی یہ کوالی جنوبی ایشیا میں پہلی بار گائی گئی تھی جس کے بول تھے آہیں بھرینہ شکوے کیے مرزا سہبہ میڈم کی مدحدہ اندوستان میں آخری فلم تھی میڈم نے 132 سے 147 تک 127 گانے گائے جبکہ انتر فلموں میں اداکاری کی ان میں سے پچپن فلمیں بمبئی آٹھ فلمیں کلکتہ پانچ فلمیں لہور اور ایک فلم رنگون برما میں بنی تھی جبکہ بارہ خموش فلموں میں بھی کام کیا جب دنیا کے نقشہ پہ پاکستان مہرز وجود میں آیا تو دونوں میاں بھی پاکستان کے عروس البلاد شہر کراچی شفٹ ہوئے پاکستان میں ان کی پہلی فلم چانوے تھی جو کراچی شفٹ ہونے کے تین سال بعد بنی یہ ایک عوصت درجے کی فلم تھی اس فلم کی ہدایت بھی میڈم نے دی تھی فلم کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی تھی بطور مرکزی اداکارہ بھی یہ نور جہان کی پہلی پنجابی فلم تھی دیگر کاسٹ میں سنتوش جہانگیر خان یاسمین اور غلام محمد شامل تھے انتی مارچ 1951 کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سبتین فضلی کی ہدایت میں بننے والی فلم دپٹہ انیس سو باؤن میں نمیش کے لیے پیش کی گئی اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قیم کیے اس فلم کے پیش کار اصل لو دی تھے میڈم کے دپٹہ کا گیت سب جگ سوئے ہم جاگیں تارو سے کریں باتیں چاندنی راتیں بہت مقبول ہوا تھا جس کی شورت آج بھی برقرار ہے میڈم اور ریزوی کے درمیان 1952 اور 1953 کے دوران اختلافات پیدا ہو گئے دونوں میان بیوی ایک دوسرے پر لزامات لگاتے تھے کیونکہ جن سے مخالف سے نجائز تعلقات ہیں اختلافات کا یہ انجام بالخیر نہ ہوا اور دونوں میان بیوی میں نوبت طلاق تک پہنچ گئی ریزوی سے میڈم کی ایک بیٹی زلے ہما اور دو بیٹے اکبر ریزوی اور اصغر ریزوی تھے علیت کی کے بعد بچے میڈم نے اپنے پاس رکھے تھے میڈم کی دوسری شادی اجاز دورانی سے ہوئی جو اس وقت ایک مقبول ہیرو تھے اجاز نہیں چاہتے تھے کہ میڈم شوبس سے منسلک رہے دباؤ بڑھا میڈم نے اداکاری کو تو خیر آباد کہہ دیا لیکن پسے پردہ گلوکاری ترک نہ کی منیر احمد منیر نے اپنی کتاب نور جہاں اور میں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نور جہاں کی زندگی بجائے خود ایک طویل موضوع ہے جس کے اکثر باب سب کے سامنے کھلے ہیں منیر احمد منیر لکھتے ہیں کہ شوکت حسین ریزوی نے ان کے عاشقوں کی تعداد چودہ بیان کی ہے این ممکن ہے کہ شوکت صاحب کے علم میں بھی چودہ افراد آئے ہوں وغیرہ نور جہاں تو عشق و عاشقی سے کبھی نہیں چوکتی تھی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑھاپے میں بھی اپنے حسن و رنائی کو محفوظ رکھنے کے لیے برا انہوں نے مارشللہ ایڈمنیسٹیٹر یحیاء خان کا ذکر بھی نہیں کیا حالانکہ نور جہاں کے عشق میں گم ہو کر یہ صدر صاحب پاکستان کوئی فراموش کر بیٹھے تھے باجی نور جہاں کی آخری فلم تھی اداگرہ فردوس سے عجاز دورانی کے نجائز تعلقات کا جب جھرچہ ہوا تو میاں بیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہوئے لیکن عجاز نے فردوس سے تعلقات کی تردید کی ہی رانجہ کی عکس بندی کے دوران عشق کا بھانڈا بیج بزار پھوٹ گیا میڈم نے تو یہاں تاقیلان کار ڈالا کہ وہ فردوس کے لیے اپنی آواز نہیں دیں گی لیکن فردوس پہ قدرت مہربان تھی جس نے نور جہاں کی آواز کے بغیر پنجابی اور اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی وگرنا میڈم سے اختلاف کسی بھی اداکار یا اداکارہ کی پیشہ ورانہ موت ہوتے تھے نور جہاں نے زیادہ تار گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی دو گانے گائے جن میں مہدی حسن، پرویز مہدی، احمد رشتی، مسعود رانہ، انیت حسین بھٹی، ندیم، بشیر احمد اور اے نیر شامل ہیں اس کے علاوہ نور جہاں نے بہت سے زنانہ گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے جن میں رونہ لیلہ، نحید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا قابل ذکر ہیں ملکہ اترانو میڈم نور جہاں تیئی دسمبر دو ہزار کو ترہتر سال دو ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی میڈم نور جہاں منو مٹی کے نیچے عبدی نیند سو گئیں لیکن ان کی مدھر آواز شائکین موسیقی کانوں میں اب بھی گونج دی ہے موسیقی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں میڈم نور جہاں آج بھی زندہ جوید رہیں گی کیونکہ میڈم نے یہ گیت میں کہا تھا گائے گی دنیا گیت میرے سننے والے تو سنتے ہیں لیکن گانے والے بھی ان کے گیت گاتے ہیں یہی کسی بھی فنکار کا ورسہ حیات ہے